اسلام ایکم سر وائکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سر میں میرا سوال بھی ہے لیکن پہلے میں جو انا وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ کا نام کیا ہے میرا نام عفت ہے اور میں اڈیشنل پنسپل ہوں کالیج آف نرسنگ کسور آپ پرنسپل ہیں سکول کی جی جی اور سر میں جو ہے وہ سر زاکر نائک سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اپنی جو بھی میرے پاس اس وقت ہے میری پوری زندگی کی جو کمائی میں پیس ٹی وی کو ڈریٹ کرنا چاہتی مجھے کوئی لیگل پروسس بتا دیں جس کے تحت میں یہ سارا کچھ دے دیں ما شاہ اللہ تکبیر 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 بھینجی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی کی جو کمائی ہے اور جو سیونگ ہے وہ پیس ٹی وی کے نام پہ ڈونٹ کرنا چاہتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے قبول فرمائے اور انشاءاللہ اللہ اس کو عجر اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دیں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک سٹھ اگر آپ ایک دانہ اللہ کے راہ میں دیں گے اللہ تعالی آپ کو چھے بوٹے دیں گا ہر بوٹے پہ سو دانے سات سو گناہ زیادہ سات سو گناہ زیادہ اور وہاں اللہ رکھتے نہیں اللہ تعالی بولتے اس سے زیادہ دیں گے اور کبھی بھی ڈونیشن دیا جاتا ہے تو یہ مجھ سمجھو کہ ڈونیشن کی ویلیو کتنی ہے اللہ تعالی دیکھتے آپ پسندیش کتنا دیتے ہیں نوٹ ویلیو اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول فرماتے کہ ہمیں ضرورت ہے آپ ڈونیٹ کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آ کے ڈونیٹ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتا آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا تو انہیں کا آدھی دولت اور ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا حضرت محمل ابھی تو میں اس کمپٹیشن میں انشاءاللہ آگیا ہوں گا اور امان بہت تھا لیکن پسندیش تا فیفٹی پسند اس کے پاس حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں اور ڈونیشن دیتے ہیں کونٹیٹی میں کم ہوگا اللہ کے ذور فرماتے ہیں آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر پہ چھوڑا مطلب سو فیصد تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پسندیش is important not the amount اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا حجر دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ نے کہا کہ فرضہ کے نائک میری اہلیہ پاکستان میں میرے ساتھ آنے والی تھی لیکن اللہ کے فضل سے میری بیٹی کو ایک بیٹا ہوا اس کا نام ہم نے رکھا عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر کے بعد کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی تو میرے اہلیہ نے کہا کہ میں تھوڑا لیٹ ہوں گی اور انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو رات کو گھنے تو پرسو نے تو کل ابھی تو منڈے آ گیا ہے نا تو منڈے ہوئے گا تو کل ہوں گا چوز دے پندرہ تاریخ کو انشاءاللہ آنے والی ہے آپ اگر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے کئی تقریر میرے سے زیادہ میں نے کہا تو ہمیں ہفتے میں تین تقریر کروں گا میرے اہلیہ کا پروگرام تا کم از کم سانٹاٹھ تقریر سانٹاٹھ تقریر کرنا ہفتے میں لیکن یہ پروگرام کی تبدیلی کے وجہ سے ابھی شاید وہ کمپنسیر کر پائیں گے کیا بتانے انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو آنے والی میری اہلیہ صرف خواتین میں تقریر کرتی ہے انشاءاللہ آپ اگر والنٹیرز کو کانٹیک کریں گے تو میں کہوں گا میری اہلیہ سے آپ سے ملنے کو اور میری اہلیہ بھی پنسپل تھی اسلام انٹرنیشنل سکول کی اور وہ بھی ایک دائی ہے اور صرف خواتین کے درمیان وہ تقریر کرتی ہے لیکن وہ کبھی بھی ویڈیو ریکارڈی نہیں کرتی ہے اگر کرتی ہوتی تو شاید میری سے جہزا فیمس ہوتی لیکن کیونکہ شریعتاً یہ صحیح نہیں ہے اسی لئے وہ اس بات کو نہیں مانتی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کافی ناراض تھی کہ میرے ساتھ نہ آسکی لیکن مجبوری تھی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ وہ شاید کمپنسٹ کریں گے جب واپس آئیں گے انشاءاللہ دو دن بعد یا آپ کہہ سکتے کہ ایک دن بعد ارلی ماننگ آریے ففٹین دارک کو تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ اونیورسٹی کچھ اسلامی قدارے میں جو خصوصاً خواتین کی تازہ جادہ ہے وہاں تقریر کریں گے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا عجر دے اور اس دنیا اور آخرت میں عجر دے اور انشاءاللہ آپ مست سمجھو کہ جو بھی امونٹ ہے آپ ماشاءاللہ ہزاروں کے سامنے یہ کہہ رہیے تو اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں جب آپ چارٹی کرتے ہیں جب صدقہ کرتے ہیں تو بول کے بھی کر سکتے اور چھپ کے بھی کر سکتے اکثر چھپ کے کرنا چاہے آپ دائے ہاں سے دے تو بھائیات کو مانونے پڑنا چاہے لیکن کبھی کبھی آپ جب اوپن نہیں کرتے تو دوسرے کو ایک انسپیریشن ہوتا ہے تو آپ نے جو کہا ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے اجار کا مجمع ہے پچاس اجاریا میں گننے سکتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں اور لائف تیلکاس ملینز لاکھوں کروڑ لوگ دیکھ رہے تو انشاءاللہ اگر ان سے کوئی لوگ کو انسپیریشن ملے اس کا بھی اجر آپ کو جائیں گا اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے اجار بہن جی آپ کا کوئی سوال بھی تھا آپ نے ریکویسٹ دو کی وہ کی آپ کہہ رہی تھی آپ کا کوئی سوال ہے آپ سوال پوچھنا اگر چاہیں تو مجھے آپ نے کراچی میں اناؤنس کیا تھا کہ آپ کی وائف آئیں گے میں بھی ملنا چاہ رہی تھی اسی کام کے لیے باجی ذرا تھوڑا سا انچا بولیں گی آواز آپ کی کلے رہا نہیں رہی ہے جی میں نے کہا کہ میں کراچی میں آپ کا سنا تھا کہ آپ کی وائف آ رہی ہے لاہور میں میں ملنا چاہ رہی تھی ان سے اور اس کے لیے یہی کہ جو میں نے نیت کی ہے بس میں اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں آپ اس کا جواب تو زاکر بھائی دے چکے ہیں انشاءاللہ آپ والینٹیرز کو کانٹیک کیجے گا آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجے گا انشاءاللہ زاکر بھائی کے جو وائف ہیں وہ والینٹیرز کے تھرو یا کسی طرح سے آپ کو کانٹیک کریں گی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اسلامی انٹرنیشنل سکول پاکستان میں بنائے ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا چاہتے ہیں بھین بھین کا سوال تھا کہ بھین کا سوال تھا کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایک اسلام انٹرنیشنل سکول جیسا سکول قائم کریں اور یہ ریکویسٹ تقریباً بیس سال میں صرف پاکستان سے سکڑ ہوا ہے دنیا سے تو ہزار ہوا ہے سکول قائم کرنا تو آسان ہے چلانا بہت مشکل ہے اور اسلام انٹرنیشنل سکول کو دیکھ کے ہندوستان اور عالم میں ہزاروں سکول بنیں افسوس کی باتیں کوئی بھی سکول دس فیصد بھی میار پہ نے آیا کیونکہ ہمارا جو میار ہے وہ ہائی کالٹی ہے لوگ فالو کرتے سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ون اس ٹو فور سٹاف ون اس ٹو ٹو چار سو بچے کے لئے دو سو سٹاف نہیں نہیں ڈاکٹرز آنکھیں گے کو فالو کریں گے لیکن چار سو بچے کے لئے صرف چالی شٹاف رکھیں گے تو اگر آپ پلر کو اکار دیں گے تو اسی لیے میری تقریر ہے تعلیم دونوں جہاں کے لئے میں لیکن اسلامی میار پہ قرآن اور حدیث کے میار پہ اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے اللہ کی بدد سے ہم نے کر دکھایا اللہ کی مدد سے دو سکول ہے ہندوستان میں کئی آفر ہے جو بھی لوگ نے آفر کی چالیس ملین ڈالر پچاس ملین ڈالر لیکن اس پہ وقت کافی دینا لگتا ہے دینا پڑتا ہے ہم نے کیا کیونکہ فرسے کی فیادہ ہمارے بچے تھے فارق تھے بیٹیاں تھی کر دیئے ہجرت کرنے پڑی اب پھر سے قائم کرنا میں انسان تو ایک ہے ایک ہی ہوں چوبیت گھنڈہ ہوں دن میں چوبیت گھنڈہ تو تقریباً میں ہر روز چودہ گھنڈے پندرہ گھنڈے دیتا تھا دینی کام کے لیے اس میں سے ایک تھی احصہ تھا سکول کے لیے تقریباً پانچ گھنڈے دن میں ایک تھی احصہ پیچ ٹی وی کے لیے اور ایک تھی احصہ لیکچر دینے کے لیے باقی کام کے لیے ٹراویل کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے رسرچ کرنے کے لیے تو سکول کائم کرنا بہت اچھی بات ہے آپ کمپیر کریں گے پیش ٹی وی کے ذریعے ما شاہ اللہ کڑھوں لوگ دیکھ رہے ہزاروں لوگ دائی بن رہے سکول کا میار ذرا اچھا ہے انچہ ہے کمپیر کریں گے پیش ٹی وی اور سکول سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیش ٹی وی کے فائدے زیادہ ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان کو بچانے کے لئے سکول کا امگنہ اچھی بات ہے لیکن کالٹی چاہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں چاہتے ہیں اور دونوں جہاں کی تعلیم چاہتے ہیں تو ممکن ہے لیکن وقت دینے پڑتا ہے لیکن میں کراچی میں تھا چند دنوں پہلے اور کراچی میں ایک تاجر نے کہا سکول کیونے شروع کرتے ہیں سیم چیز جو بہن نے کہا تو میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ ریزرٹ چاہیے سکول اچھی باتیں ہونا چاہیے بہتر ہے اسلامی یونیورسٹی قائم کرو کیونکہ جب میں نے سکول دو ہزار سن دو ہزار میں شروع کی میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی بچہ میرے سکول سے فارق ہوں گا آپ جانتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل سکول ہے اس کی جو اس کا جو ای لیوز تھا آئی جیز یہ سی تھا کیمبریج بورٹ تھا مطلب آپ جب باروی پاس کریں گے ای لیوز کیمبریج بورٹ کوئی مسلمان بورٹ نہیں تھا ہندوستانی نہیں تھا کیمبریج تھا which is the most established in the world ہم انگلیش اور انگریزی ساتھ میں پڑھاتے تھے بچپن سے نسری سے تین سال کی عمر سے بچے کو مہارت دیتے تھے عربی اور انگریزی زبان پہ تو میرے جو بچے ہیں تینوں بچے میرے دونوں بیٹیاں اور میرا بیٹا انگریزی اور عربی میں تعلیم حاصل کی ای لیوز تک کے اس لئے اردو کمزور ہے انٹرنیشنل آنگیز انگریزی اور عربی اور ای لیوز پاس کرنے کے بعد بیچلرز جو کیا سعودی ایرے بے میں سات سال تک عربی میں تعلیم صرف عربی انگریزی نہیں پھر ماسٹرز کیا وہ تین سال وہ بھی عربی انگریز اچھی ہے عربی اور بہتر ہے تو ہمارا مقصد تھا کہ بچے کو ٹریننگ دینا پبلک سپیکنگ میں چار سال کا بچہ چار سال کی بچی پانچ سال ما شاء اللہ اس سے بڑے بہمی میں تقریر کرتے پانچ سال چھ سال کیوں ٹرین کرتے جب سیکنڈ سینڈرڈ میں جاتے چھ سال کی عمر میں فیف ٹینڈرڈ تک چار سال میں ہس کراتے ہر بچے کو کمپلسری بلیک بلٹ ٹیک وانڈو جوڈو کاراتے بلیک بلٹ فیف ٹینڈرڈ تک لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی لیکن الائدہ لڑکی کے لئے استادہ خاتون رہتی لڑکوں کے لئے آدمی رہتا ہے ہم کو تیار رہنا چاہے نا سومنگ کمپلسری ہم پھر سکھاتے بائیبل یہ کہہ رہے تھے نا بائیبل پڑھنے کیونے بولتے ہمارے سکول میں پڑھنا فرض ہے اسلام میں فرض نہیں ہے ہمارے سکول میں فرض ہے ہم بائیبل سکھاتے ٹریننگ کراتے ویڈ پڑھاتے کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے سکے اور ہمارا مقصد تھا کہ پچاس فیصد بچے مینشٹریم میں جائیں ڈاکٹر انجینئر لائیر اور پچاس فیصد اسلامی میں عالم بنے ٹیچر بنے دائی بنے جو پچاس فیصد اچھے بچے وہ اسلام کی طرف جاتے جو کمزور ہیں وہ ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں ہمارے مائشنے میں کیا بچہ فیل ہو گیا اس کا حافظ بناو ہمارے سکول میں جو اچھے بچے وہ جائیں گے جامتال امام امام محمد بن سعود انیورسٹی اسلام انیورسٹی اور مدینہ جب تجربہ ہونے کے بعد میں نے کہا دو اجار میں جب میرا جو ویشن تھا کہ اگر کوئی بچہ ہمارے سکول سے فارغ ہوتا ہے پندرہ سال پڑھتا ہے نوسری جنے کے جی سینے کے جی پھر دس سال دنیا میں کہاں بھی دالو نائنٹی فائی پرسنٹ وہ سہی راستے پہ رہنگا جب میرا پہلا سکول کا بیچ اس میں میرا بیٹا تھا وہ دو ازار بارہ میں فارغ ہوا اس ٹائم جب میں نے کہا میں نے کہا آج کی تاریخ میں اگر کوئی بچہ میرے سکول سے فارغ ہوتا ہے ہماری ٹریننگ کے بعد دنیا میں کہاں بھی اس کو پھیکو پچیس فیصد سہی راستے پہ رہنگا تو آپ نے بولا کیا ہو گیا نائنٹی فائی پوسنٹ سے ٹوینٹی فائی پوسنٹ ٹریننگ سہی نہیں تھی ٹریننگ تھی لیکن معاشرہ بدل گیا آ گیا سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب انسٹرگرام ٹک ٹاک شیطان ہاں بھی ہو گیا میری یہ ہے کہ سکول شروع کرنا آسان ہے اسے برابر اسلامک طریقے سے وچ موڈن ایڈوکیشن ڈیفیکلت ہے ناممکن نہیں تو میں نے سوچا چند سال پہلے کہ انشاءاللہ میں اسلامک یونیورسٹی قائم کروں گا تو ماشاءاللہ ملیشا کے اندر ایک راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لینڈ دے دوں گا ایک شہر نے کہ ہم ہم کو فنڈ کریں گے تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا میں مشروف ہے تو میرے ایک جو قلیق ہے میں ان کو بولا کہ آپ اسکول کو قائم کریں یونیورسٹی کو یونیورسٹی میں دعویہ کالیج چند دنوں پہلے ایک تاجر نے پاکستان میں کہا ڈاکٹر صاحب آپسکول کے نے کہا ہم جو چاہیے ہم ملیں گے اور میں جانتا ہوں میں جب دیکھا پاکستانوں کی محبت جب میں نہیں آیا تو ہم اتنا محبت کرتے تھے آنے کے بعد تو اور کرنے لگے تو میں نے ارادہ کیا چند دنوں پہلے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اسلامی یونیورسٹی قائم کریں گے نہ کہ پاکستان میں انشاءاللہ ہر امپورٹنٹ شہر میں پاکستان کے کراچی ہو لاہور اسلام آدھو انشاءاللہ اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا کریں گے ورلڈ سٹینڈرڈ کا کیوں اگر ایک بچہ جو پندرہ سال سولہ سال اٹھرہ سال کا ہو جاتا ہے اس کو ذہن ایک بنتا ہے جب اس ٹائم وہ اسلامی انیورسٹی میں جائیں گا انشاءاللہ ہم اس کو عربی سکھائیں گے دعویٰ سکھائیں گے پندرہ سال کے عمر میں بھی سکھا سکتے بچپن پہ سکھا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن پندرہ سال کے عمر میں بھی سکھائیں گے تو نائنڈی فائم پرسنٹ اتنا ہی رہے گا نائنڈی فائم پرسنٹ جو وہ پندرہ سال میں سکھیں گے سکول میں ہم اس کو تین یا چار سال میں وہ لیول کا بنا سکتے لیکن جو بچے انیورسٹی میں آنگے بھی ذہن بن گیا ہے کہ ہم کو دائی بننے گیا ہے تو ریزلٹ اور اچھا ہوں گا کیونکہ سکول میں بننے کے بعد والد بولیں گے چلو تجارت پہ آؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو ابھی ارادہ میرا بن گیا ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے انہیں بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے جو بھی چاہیے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بنا ہے جس کی زبان انگلیش ساری عربی نمبر ون انگلیش اور اردو تینوں رہیں گے ایک ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی زبان سوسائٹی کی جو اردو ہے ایک ہوتی انٹرنیشنل زبان انگلیش اور ایک ہوتا ہے عرب عرب لغافوسہ بہت اہم ہیں اور انشاءاللہ انہیں کہا کہ آپ کو استاد مل جائیں گے پاکستان میں حاصل ملیں گے نہیں ملیں گے تو بھار سے لگے آئیں گے اس میں کیا ہے اگر دنیا کی ایک اچھی میار کی انیورسٹی بنانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسلامیک انیورسٹی قائم کریں گے اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس خوائش کو جل سے جل مقبول کرے اور پاکستان میں کم از کم تین جگہ اور جگہ سے بھی اوفر آگے فیصلہ بات سے آگے باقی جگہ سے آگے ابھی ابھی آج صبح کوئی آئے فیصلہ بات سے کتنی ایک کرچے ہیں ڈاکٹر صاحب کتنا پیسہ چاہیے ہم جب بنائیں گے تو اس کو نون پروفٹ بنائیں گے پیسے کمانے کے لئے نہیں لیکن اگر ہم کالٹی چاہتے آپ اگر سنگ دانا دیں گے تو آپ کو بندر ملیں گے اگر بادام دیں گے تو اچھے انسان ملیں گے تو ہم کالٹی کی بنائیں گے اگر پوری فیز اگر لیں گے تو شاید بہت ڈیفیکلٹ ہوں گا تو کوشش کریں گے کچھ وقت بھی ساتھ میں ہو it will be not for profit institute لیکن اس میار کا ہو آج کے تاریخ میں education میں اب بہت پیسہ کما سکتے ہیں سچی اور جائز ہے یہ مجھے offer آئیتی دوبائی میں ہم نے سروے کیے اسلامی سکول شروع کرنے کے لئے 140 ملین درم انہیں تقریبا 40 ملین ڈالر چار کروڑ ڈالر اور وہ شخص نے کہا جس دن سکول شروع کریں گے آدھا تمہارا جو منافع ہیں آپ کو جو کرنے کے کرو مجھے جو کرنے کے میں کروں گا پہلے تو میں ہاں بولا پھر میں بولا بھائی میرا وقت دعوی میں اور امپورٹنٹ ہے پہیسے تو اللہ تعالی نے بھوڈ دیا ہے لیکن ارادہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہم ہائی کالٹی کی بنائیں گے فر نانٹ پروفیٹ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دنیا میں ایک مثال دیں گے انشاءاللہ آمین آمین